نمسکار آواز سماچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوش رواستہ و خبروں کو شروعات کرتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائنز کے ساتھ کیج ریوال پر کسی بھی وقت آ سکتا ہے فیصلہ ایڈی نے مانگی دس دن کی ریمانڈ ایڈی نے کیج ریوال کو بتایا مکہ ساجش کرتا کیج ریوال کی پہلی پرتکریہ میرا جیون دیش کے لیے سمر پیت کیج ریوال کی گرفتاری کے خلاف آپ کا دلی سمیت دیش کے کئی راجوں میں ویرود بدرشن راہل ممتہ نے موڈی اور بی جے پی پر سادھا نشانہ انڈیا گٹ بندن کی بھی اہم میٹنگ بی جے پی نے بتایا ستے کی جیت باجار نے بڑھت کے ساتھ کیا کاروباری ہفتے کا آنت مڈ اور سمال کیپ شیروں میں رہی خریداری سنسکس ایک سو اکیانوے تو نفٹی پچاسی پوائنٹ چڑھ کر بند دو دن کے بھوٹان دورے پر پہنچے پی اے موڈی کا بھاوی سواگت بھوٹان کے پردان منطری نے ائرپورٹ پر کیا سواگت ساجداری مجبوط کرنے کے لیے کئی سمجھوتوں پر ہستاکشن انترکش میں اسرو کا ایک اور کمال پوشپک ویمان کا کیا سفل پرکشن انترکش میں سیٹلائٹس اور کارگو لے جانے کا کرے گا کام اور آج سے آئی پیل سیزن کا آگاز چینڈری سپر کنگز اور رائل چیلنجز بینگلور کے بیچ ہوگا پہلا مقابلہ شراب گھوٹالے میں گرفتار آروند کھیجریوال کی مشکلیں تھم نہیں رہی ہیں راؤ زیونی کوٹ میں آج سنوائی ہوئی اور ایڈی نے کھیجریوال کو مکہ ساجش کرتا بتاتے ہوئے دس دن کی ریمانڈ مانگی ہے اب کسی بھی وقت اس پر فیصلہ آ سکتا ہے ایڈی نے کہا ہے کہ شراب نیتی بنانے میں کھیجریوال کی سیدھی بھومی کا ہے ڈیٹیلز کے ساتھ عسیم منچندہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بتائیں عسیم کیا آپ ڈیٹ ہے دیکھیں دیر شام کو ایڈی نے دلی کے مکہ منتری آروند کھیجریوال کو گرفتار کر لیا تھا آج انہیں دلی کی راؤ زیونی کوٹ کے اندر پیش کیا گیا یہاں ایڈی نے کوٹ کے سامنے دلیل رکھی کہ یہ مکہ سرگنا ہے یہ کنگ پین ہے پورے سکیم کے گھوٹالے کے اور خاص طور پر کہ ان کو گرفتار کیا جانا جروری ہے ان سے کافی ہم کو جو ٹریلز ہیں ان کو پوستاش کرنے کی کافی جاتا جرورت ہے اتنا ہی نہیں ہمیں نے کئی بار سامن بھیجا یہ سامن جو ہے ان سامن کے اوپر نہیں آئے جو پوری پروسیڈز تھی اس میں سے سو کروڑ پہ کئی کافیتہ نے عام آدمی پارٹی کو دیئے اس میں سے پنتالیس کروڑ پہ جو استعمال ہے وہ گوہ چناؤ کے دوران کیا گیا اور ہم اس کو سارے منی ٹریل کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کئی سارے ایویڈنس کو یہاں پر ڈیفٹروئی کرنے کی کوشش کی گئی ہم کو سب کو ملا کر کے بٹھانا ہے اس سے باتچیت کرانی ہے اس لئے ہم کو دس دن کا ریمانڈ دیا جائے جبکہ کیجری وال کے جو وکیل تھے انہوں نے اس کے کہا کہ یہ پہلی بار ہے جبکہ کسی دلی کسی کی سیٹنگ سی ایم کی گرفتاری کی گئی ہے اب تک عام آدمی پارٹی کے چار جو مکھے مکھے آفیس بیئرر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آنے والے چناؤ بھی جلدی آنے والے اور چناؤ سے پہلے ایسا قدم اٹھانا کافی چناؤ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو ایڈی کے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کیجری وال کے وکیلوں نے کہا کہ اس وقت گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے تو دونوں پکشوں کے بعد باتچیت سننے کے بعد دلیل سننے کے بعد کوٹ نے اپنا فیصلہ شرکچے رکھ لیا سبا پانک مجھے کے آس پاس کہ یہ کوٹ کی پروسیڈنگز ختم ہو گئی تھی اب اگلے دس سے پندرہ منٹ کے اندر وہ میں امید ہے کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے اور ایڈی جو ریمانڈ ہے وہ دی جا سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ کتنی ریمانڈ کوٹ جو ہے اپرو کرتا ہے آپ کا عسیم اس خبر پر نظر ہماری بنی ہوئی ہے گرفتاری کے بعد کیجریوال نے اپنی پہلی پرتکریا میں خود کو دیش کے لیے سمرپت بتایا ہے اروند کیجریوال کی گرفتاری پر ان کی پتنی سنیتا کیجریوال نے ایکسپر پوسٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے آپ کے تین بار چنے ہوئے مکہ منتری کو موڈی جی نے ستہ کے ہنکار میں گرفتار کروایا سب کو کرش کرنے میں لگے ہیں یہ دلی کی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے آپ کے مکہ منتری ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اندر رہے ہیں باہر ان کا جیون دیش کو سمرپت ہے جنتا جناردن ہے سب جانتی ہے جائے ہند اور کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف آپ نیتا دیش کے الگ الگ راجیوں میں سڑکوں پر ویروت پردرشن پر اتر آئے دلی پنجاب میں بھاری ویروت پردرشن ہوئے پولیس نے احتیاط کے طور پر آتیشی سورب بھاردواج کو حراست میں لے لیا عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ گرفتاری پردان منتری موڈی کی ساجش ہے کوئی سنکڑ نہیں ہے پارٹ دیکھو ہم وہ پتے نہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے آندھیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں سو پارٹی کچھ نہیں وہ پارٹی اور اور مجبوط ہو کے نکلے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اربین کیجریوال ایک ویکتینی ایک سوچ ہے دس سالوں میں دیش میں کروڑوں کیجریوال پیدا ہو چکے ہیں ان کو کہاں کہاں گرفتار کرو گے یہ دیش میں پہلی بار ہے کہ چناو شروع ہونے کے بعد چناوی پرکریہ شروع ہونے کے بعد چناو کی گھوشنا ہونے کے بعد ایک راشتر پارٹی کے راشتر آدھیاک شروع گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ لوگتانتر پر حملہ ہے یہ دیش کے لوگوں کے عدھکاروں پر حملہ ہے عام آدمی پارٹی اس تانہ شاہی کے خلاف لڑتی آئی ہے اور لڑتی رہے گی پوری گنڈا گردی ہے اروند کیجریوال جی کے گھر والوں کو آؤس آرسٹ کیا ہوا ہے اروند کیجریوال جی کی ماتا جی ایک دن پہلے آسپتال سے آئی ہے بیٹے کو آرسٹ کر لیا گھر والوں کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا شانتیپور پروٹیسٹ روکا جا رہا ہے آئی ٹیو پہ ہم جا نہیں سکتے ہیں ایک منٹ آئی ٹیو پہ آتے ہوئے ہوا اور اٹھا کے پولیس والے ہم کو پھیک رہے ہیں پوری تانہ شاہی ہے ویپک شاہروند کیجریوال کی گرفتاری کی نندہ کر رہا ہے کانگریس ٹی ایم سی آر جی ڈی اور سماجوادی پارٹی نے ایک سر میں اسے سراسر انیائے بتایا ہے راہول گانڈھی نے لکھا ہے کہ ایک ڈرہ ہوا تانہ شاہ ایک مرہ ہوا لوگتنتر بنانا چاہتا ہے انہوں نے آگے لکھا اب مکہ منتریوں کی گرفتاری عام بات ہو گئی ہے محمتاب انرجی نے لکھا ہے کہ چنے ہوئے منتری اور مکہ منتریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ لوگتنتر پر حملہ ہے وہیں انڈیا بلوک کی اس معاملے پر ایک ایکشن کے لیے ایک رن نیتی بنانے کے لیے بیٹھا کونے والی ہے دیش کی جنتوں کو دکھانا ہے کہ ہم کتنے سوچ ہیں حالانکہ یہ مطلب کہ جن کو ان کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا ان سے تو انہوں نے بانڈ لے لیے اب تو سکیم بھی ختم ہوگی اب تو بانڈ بھی نہیں ان کو کوئی دے سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ سب تماشا ہے دیش کا لوگتنتر کا تماشا ہو گیا ہے یہ بے ہد گلت ہے یہ جنوادی پرنالی کی اوپر ایک زبدس حملہ ہے اور یہ درشادتہ ہے کہ بی جے پی اور ان کی لیڈرز کتنے درے ہوئے ہیں کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو آپ چناف گوشنا کے بعد آپ گرفتار کر رہے ہیں پوری دنیا میں یا ہمارے دیش کی تیہاس میں ایسے کبھی ہوا ہے بی جے پی کے نیتہ ارونت کجریوال کی گرفتاری سے جوش میں ہے وہ اسے ست کی جیت بتا رہے ہیں 2013 میں جو پرشن ارونت کجریوال جی نے پوچھا تھا کہ بھرشت لوگ جیل کب جائیں گے آج ایک میں چھوٹا سا کارے کرتا ہوں بھارتے جنتا پارٹی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ دس ورشوں کے ساشنکال میں اس دیش نے ایک بہت بڑا پریورتن دیکھا یہ جو بڑے بڑے راجنیتہ سوچتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے کروڑوں کھروڑوں کا گھٹالا کر لیں گے اور ہم ایک پریوار کی طرح رہیں گے میں تمہارا پیٹ کھو جاؤں گا تو میری پیٹ کھو جانا اور ہم میں سے کوئی جیل نہیں جائے گا ہم سب بچ کے رہیں گے یہ اب نہیں ہونے والا ہے مسٹر کیجریوال پیپل آگوینٹو جیل اور اگر آپ بھرشت ہیں تو آپ جیل جائیں گے ادھر کیجریوال کی گرفتاری پر انہا ہزارے کی بھی پرتکریہ آئی ہے رالیگن سدھی میں انہا ہزارے پر نے کہا ہے کہ دلی کے مکہ منتری کو ان کی کرتوتوں کے قارن ایڈی نے گرفتار کیا ہے بپکش کی سبھی پارٹیوں نے مل کر چناو آئیوک سے ملاقات کی ہے ابھی شیخ منو سنگمی نے بتایا کہ یہ گمبھیر مدہ ہے جس میں چناو آئیوک کو ایکشن لینا ہوگا لیکن قریب قریب بپکش کے ہر رنگ کی پارٹی یہاں پر روپستی تھے اور میں سمجھتا ہوں سب ایک جھٹ ہو کے اس معاملے میں گئے ہیں ہم نے چناو آئیوک کے ساتھ وستی تروپ سے وارتہ لاپ کیا ہم سب اندر تھے چناو آئیوک کے تینوں نو گھٹت چناو آئیوک اور ان کے سب ہی افسر تھے یہ ایک مول مدہ ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا پولیسمن اس سمتل زمین کا سمویدھان نے بنایا ہے چناو آئیوک کو بنایا ہے صرف کوئی سٹیچوٹری کٹیت سنسطہ نہیں ہے یہ سمویدھانک سنسطہ ہے تو ہم نے ان کو ان کے اتردائیت پر کی یاد دلائی اور کہا کہ آپ بے یک ہو کر اس معاملے میں ہستکشیب کریں ادھر شراب گھوٹالے میں ہی گرفتار بھارت راشت سمیتی کی نیتا کے قویتہ کو آج سپریم کورٹ سے تدکال رہت نہیں ملی سپریم کورٹ نے زمانت کے لیے پہلے لوار کورٹ جانے کے لیے کہا کے قویتہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں ورشت ادھوکتا کپل سببل نے ان کا پخش رکھا بینج کا کہنا ہے کہ سبھی کے لیے ایک سمان نیتی کا پالن کرنا ہوگا زمانت کے لیے سیدھے سپریم کورٹ آنے کی عنومتی نہیں دی جا سکتی ہے شراب گھوٹالے میں ہی ای ڈی نے قویتہ کو ہیدر آوات سے گرفتار کیا تھا اور ٹو جی سپیکٹرم کا جن بھی ایک بار پھر سے نکلنے والا ہے اس پورے معاملے میں اے راجات کنیموجی سمیت دوسرے آروپیوں کی رہائی کے خلاف سی بی آئی نے جو اپیل دلی ہائی کورٹ میں کی تھی اسے کورٹ نے منظور کر لیا ہے اب اس پر سنوائی مئی میں ہونی ہے عدالت نے کہا ہے ریکارڈ پر موجود سامگری نرنے اور دونوں پکشوں کی دلیلوں کو دیکھنے کے بعد کورٹ کی رائے ہے کہ اس معاملے کی گہنجاج کی آوش شکتہ ہے اکیس دسمبر دوہزار سترہ کو سپیشل کورٹ نے ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ کے ٹو جی گھوٹالا معاملے میں اے راجہ ڈی ایم کے سانسد کریمو جی اور انی کو آروپوں سے بری کر دیا تھا اور اب بات کرتے ہیں بازار کی کاروباری ہفتے کے آخری دن بازار بڑھت پر بند ہوا ہے سن سکس ایک سو اکیانوے پوائنٹ چڑھ کر بہتر ہزار آٹھ سو بتیس پر اور نفٹی پچاسی پوائنٹ چڑھ کر بائیس ہزار ستانوے پر بند ہوا ہے میٹ کیپ سمال کائپ شہروں میں خریداری رہی ہے ریالٹی آٹو فارما شہروں میں بھی خریداری رہی ہے میٹل ایف ایم سی جی انفرا انٹیکس بہت پر بند ہوئے ہیں آئی ٹی شہروں میں آج بکوالی دیکھنے کو ملی اور بازار میں آگے بھی کافی اتار چڑھاؤ دیکھے گا یہ کہنا ہے ہیلیس انڈیا کے سی او دنشو ایرانی کا دنشو ایرانی کے مطابق رورل اکانومی نہیں صدری تو جون کے نتیجے کمزور رہیں گے رورل اکانومی پیکپ نہیں ہوئی تو جون کے بھی نمبر آپ کو ڈھنکے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو دو کنسیورٹی کنسیورٹی کورٹرز ایسے دیکھیں گے جہاں پہ آپ کے ارننگز کٹ ہو رہے ہیں رہا دن ایکسپائنڈ ہو رہے ہیں جو پچھلے چھے کورٹر سے ہو رہے ہیں تو ایک تو وہ پہاں پہ تھوڑا سمبابی ہے کہ تھوڑا لوگوں کو disappointment ہوگا اور دوسرا جو دو events ہیں جو ایک ساتھ ہونے والے ایک تو ہے ہمارا جو 10 elections آنے والے اور central budget announce ہوگا جو july beginning میں ہوگا یہ دونوں کے آس پاس کافی ڈیومرز گھومتے رہتے ہیں باتی چلتی رہتی تو اوپسی تھوڑا اکتل پتل وہاں ہوگا ایکسینچر کے کمزور growth guidance نے پورے IT سیکٹر پر دباؤ بنا دیا کیسے رہے ایکسینچر کے نتیجے اور کیوں گھٹایا growth guidance بتا رہی ہیں ہرشدہ ساونت تو جیسے آپ نے کہا کی ایکسینچر کے numbers جو second quarter کے آئے ہیں ایک flat performance دیکھنے کو ملا ہے لاجلی اگر آپ دھیان ہے اسے پورا ماملہ بگڑتا ہوا دھیان رکھئے گا ان کی جو closing ہوتی وہ august میں ہوتی ہے اس لحاظ سے انہیں اپنا پورا جو revenue growth guidance ہے اسے گھٹایا ہے 2.5% تھا پہلے اسے گھٹا کر 1.3% پر لے کر آئے ہیں یہاں پر آپ دھیان رکھنا ہے کہ کمپنی کہہ رہی ہے کمپنی کی طرف سے جو budget spends ہے وہ خاصے کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے اور خاص طور سے چھوٹے پروجیکٹ میں کلائنٹ زیادہ خرچ نہیں کر رہے ہیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں ایک دم وپریت تھا کمپنی کے management نے منشن ضرور کہ بانتا دکھائی دے رہا ہے خاص طور سے دب کمی میڈیا ہائی ٹیک جیسے سیگمنٹ میں ہیں اور یہ وہ pain پوائنٹ باقی بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کے لئے بھی رہے ہیں وہاں پر ڈی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے انڈکیشن یہی ہے کہ کلینڈر یہاں پر گروت سپاٹ رہی ہے اس پر آپ کی دھیان ہونے چاہیے من ایٹی میں سنگل ڈیجٹ گروت دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ کلینٹ یہاں پر کچھ اپنی سیچویشن کو بہتر کرتے یا نہیں کل ملا کر confidence in numbers میں نہیں کنسلٹنگ کا وہاں پر دباب دیکھنے کو ملا ہے اس لحاظ سے pressure ہے اب ڈر یہی ہے کچھ انلیس کا کی یہ جو ایکسنچو کے numbers ہیں ایسی ہی ستتی آگے بھی دیکھنے کو مل سکتے جب باقی بھارتی آئیٹی کمپنیا اپنے numbers پوسٹ کریں گی سی ویسے آثار بلکل نہیں بن رہے ہیں تو اب بازار میں اُتھل پُتھل ہے ایسے میں بازار میں کیا ہے ویلت بنانے کے منتر آج آواز ڈڈر میں اسی پر ہوگی بڑی چچہ شام سات بچ کر ستھا بن اور اب بات کرتے ہیں چناوی مہا سنگرام کی مہاراشٹ میں لوگ سبھا سیٹ شیئرنگ کو لے کر انڈی اے کے نیتا چنتی تھے کیندری منتری رامداز آٹھاولے نے پارٹی سے دو سیٹ کی مانگ کی ہے لیکن اب تک کسی نے بھی ان سے سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات نہیں کی اور نہ ہی کسی میٹنگ بلایا رامداز آٹھاولے سے خاص بات چیت کی ہے ہماری سوالتہ پریتھی سومپورا نے لوگ سبھا چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امیدوار جو ہے ان کے اس بار مہاراستر سے دیمان کی ہے آٹھولے جی آپ نے دو سیٹ اور سولاپور کی مانگ کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ملے گی بیجے بی آپ کو دے گی میں نے ماننے دیوہندر پھرنوی جی چندر سیکر باون کولے جی اس کے ساتھ ساتھ دلی میں میں جی پی نڈا جی کو بی پتر دی دیا ہے اور اس میں میں مانگ کیا ہے کہ سب نئے پارٹنر آنے کے پہلے ریپولین پارٹی آپ کے ساتھ تھی مہایوتی بنانے رہا ہے ریپی کی کتنے ایمپی ہے کتنے ایمیلے ہے اسے بھی گاؤ گاؤ میں ریپولین پارٹی کا ہوت ہے کم سنکیہ میں جرور ہے مجھے لگتا ہے کہ بھالا صاحب تھاکری نے بولنے کے بعد میں بیجی پی شوشینہ کے ساتھ آیا ہوں تو ابھی بیجی پی نے پورانے پارٹنر کے طرف بھی دھیان دینا چاہیے پورانے پارٹنر جو ہے ان کو مطلب سنمان بھی ملنا چاہیے یہ ابھی سرکار تو بھولی جاتی بھولی 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 سرکار ہے وہاں ملتلہ بھولی 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 مانے اکنا شنگی دیواندر پھرانی بھولی ورح دادا پاور جی وہاں عربی کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے عربی تو پرانے پارٹنر ہے اور دو شیٹ مانگی دو سیٹ ملنی چاہیے ایک سیٹ تو ملنی چاہیے لیکن ان کے طرف سے کوئی ہمیں چرچہ کے لیے بھی نہیں بولا رہے ہیں مطلب ہم ہی مطلب بات تو ان کے ساتھ کو کرنی کوشش کر رہے ہیں دو ہزار چودہ میں جب موڈی سرکار بنی تھی تب ایک بڑا چناوی بادہ تھا سب ہی کو پکا گھر دینے کا آج پردھان منتری آواز یوجنا کی گراؤن ریالیٹی کیا ہے جاننے کے لیے دیکھئے کیتن جوشی کی ریپورٹ یہ ہے احمد آباد کا پالڑی علاقہ یہاں اچھی لوکالٹی میں آج جو بہومنجلہ امارت دکھ رہی ہے وہاں کچھے جھوپڑے تھے سبجی بیچنے والے ستیش راجپوت اور کپڑے ستری کرنے والی چندہ بین کو انجازہ بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں پکا گھر ملے گا پہلے ہمارے یہاں پہ کچھے مکان تھے جھوپر پٹی تھی اسے جھوپر پٹی توڑ کے ہمارے بڑا پردان سار نے ہمارے یہاں پکے مکان بنا کے ہم کو ایسی اچھی سویدہ دیئے کہ جس کا ان کا جتنا آبار مانے اتنا کام ہے جھوپر پٹی تھی پترہ کا مکان تھا برسات میں بہت پروبلم ہوتی تھی اب یہ سانتی ہے یہاں پہ پردان منتری آواز شہری ماملوں کے منترارے نے دو ہزار پندرہ میں پردان منتری آواز یوجنہ شروع کی تھی ابھی تک اس میں ایک کروڑ 18 لاکھ 64 ہزار گھر بنانے کو منظوری دی گئی ہے ان میں سے 81 لاکھ 55 ہزار گھر بن چکے ہیں اور 60 لاکھ گھر لانبھارتیوں کو اللارڈ بھی کیے جا چکے ہیں اس یوجنہ پر کیندر نے ابھی تک ایک لاکھ 61 ہزار کروڑ روپے کا آونٹن کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہاؤسنگ فور آل میشن کے تحت بڑا کام ہوا ہے حالانکہ سب کو گھر دینے کی مہم کو گتی شکتی دینی پڑے گی پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت دیش میں اب بھی کافی کچھ کام ہونا باقی ہے لیکن سرکار کی منصہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس کا بڑا لکشانک پورا ہونے کی پوری سمبھاؤنا ہے کیتن جوشی احمد آباد اور آئی پیل کا آگاز آج سے پہلا مقابلہ سی ایس کے اور رائل چیلنجز کے بیچ ہونا ہے دیش میں عام چناؤں کی وجہ سے اس سال آئی پیل دو حصوں میں ہو رہا ہے کیا کچھ ہے ایکسائٹنگ اور اس سال آئی پیل میں کیا کچھ ہے خاص بتانے کے لیے جڑ رہا ہے ہمارے سے یوگی ویپن بھٹ جی ویپن بتائیے اس بار کیا کیا خاص ہے جو کہ آئی پیل کا انتظار ہر سال رہتا ہے تو اس سال بھی آئی پیل کرے گا دھمال آئیے تھوڑا آئیڈیا آپ کو دیتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس سال آئی پیل میں جیسا آپ نے بتا دیا ہے کہ دو حصوں میں ہوگا شیڈول ہے ہمارے پاس ٹونٹی فرسٹ آف اپریل تک کا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں میں فائنلز ہم دیکھیں گے تو آج سے شروع ہو رہا ہے ایک رنگا رنگ سیرمنی ہوگی شام کو اپننگ سیرمنی اس کے بعد آٹھ بجے سے آج کا یہ مقابلہ شروع ہوگا دستی میں حصہ لے رہی ہیں اس کے اندر اور یہ کافی ایکسائٹنگ مقابلہ ہونے جا رہا ہے ابھی جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ 21 اپریل تک کا شیڈول ہمارے پاس ہے اور فائنلز امید کی جارہی ہے کہ 26 مائی کو ہو سکتا ہے ڈپنڈ کرے گا باقی چناؤ کے شیڈول کے اوپر لیکن یہ فیلال امید ہے کہ 26 مائی کو ہم IPL کا فائنل ہوتا ہوا دیکھیں گے اس سال کافی سارے چینجز ہوئے ہیں ٹیموں میں بدلا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں اچھا کچھ اہم مقابلے جو آنے والے چار پانچ دن میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آج 22 مارچ آٹھ بجے یہ پہلا مقابلہ چینجز سوپر کنگز اور رال چیلنج چیلنجرز بنگلورو کے بیچ میں دوسرا مقابلہ آپ کو 23 مارچ کو ساڑھے تین بجے دیکھنے کو ملے گا پنجاب کنگز اور دلی کپٹلز کے بیچ میں یہ بھی بڑا اہم مقابلہ ہوگا کلکتہ نائٹ رائیڈرز بڑھیں گے سن رائیزرز ہیدرباد کے ساتھ 23 مارچ مارچ کو شام 7.30 بجے یہ نہیں ہونے جا رہا ہے ڈبل ہیڈر تھے اس مارچ کے دن رائیستان رائیلز لکھنر سوپر جوائنٹ کے ساتھ کھیلیں گے ساڑھے تین بجے 24 مارچ کو اور 24 مارچ کو ہی جو دوسرا مقابلہ ہے وہ ہوگا گجرات ٹائٹنز اور مومبائی انڈینز کے بیچ میں تو یہ کچھ اہم مقابلے ہیں اس کے علاوہ 25 مارچ کو دیکھے گا 7.30 بجے سے رائیل چیلنجرز بنگلورو اور پنجاب کنگز کی زوردار ٹکر تو یہ وہ بڑے مقابلیں جو آگے آپ کو دکھائی دیں گے وزنہ ویک اب دیکھیں اس سال کس کے ہاتھ میں ہے آئی پی ایل کی کمان یعنی اس کے ٹیموں کی کمان پورا ینگ بریگیڈ ہے ہاردک پنڈیا مومبائی کی کپتان بن چکے ہیں اور ایک سپرائز آیا کل ہی ہم نے دیکھا ریتو راج گیا ہے کوارڈ اب چھنے سوپر کنگز کی کیاپٹن ہوں گے کیاپٹن کول مائنسنگ دونی ٹیم میں ہوں گے لیکن کپتان ہی نہیں کریں گے ریشب پنت کا شاندار کمبیک سب کو امید ہے ڈلی کی کمان سمالیں گے شبمن گلز کجرات افکورس ان کے نترت میں کھیلے گی شریح سیر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کا نترت کریں گے کیل راہول لے کر اتریں گے اپنی لخنوں کی ٹیم کو شکھر دوان پنجاب کی طرف سے لیڈ کریں گے سنجو سیمسنگ کے ہاتھوں میں ہوگی راجستان روائلز کی کمان فیب ڈیو پلی سی ایک ماتریس پورے اس میں اور ان کے ساتھ پیٹ کمینس یہ دو ودیشی کھلاڑی ہیں جن کے ہاتھوں میں کمان ہوں گی ایک کے ہاتھ میں ہوگی روائل چیلنجز بینگلورو اور دوسرے کے ہاتھ میں راجستان روائلز اور یہاں دیکھئے کی کتنے سارے کھلاڑی اس سال ہیوی پرائس ٹیک کے ساتھ آئے مشل سٹاک سب سے مہنگے چوبیس کروڑے آلماس پچیس کروڑی ہو گیا جی ان کو خریدا ہے اور ادھر سن رائزز ہیدرباد نے پیٹ کمینس کے لیے دیا ہے ساڑھے بیس کروڑ روپے یہ ون آب دا پرائسلیسٹ پلیئرز ہیں اور اس سال ریکارڈ بھی بنے ہیں ڈرل مچل کو چودہ کروڑ میں لیا ہے یہ سب وہ لوگیں جنہوں نے ونڈے ورلڈ کپ میں شاندار پردرشوین کیا تھا اور اسی بدولت اتنا پیسہ ان کو برسا ہرشل پٹیل ان فیکٹ آئی پیل تک ہی لیمیٹڈ رہتے ہیں لیکن ابھی بھی انہوں نے اپنے پرائس کو ہیوی رکھا ہے آلماس بارہ کروڑ روپے میں گئے ہیں الزاری جوسف کو آر سی بھی نے ساڑھے گیارہ کروڑ میں خریدا ہے کیا یہ اپنی گینز سے رفتار دکھائیں گے دیکھنا ہوگا اچھا کچھ نئے بدلاو انٹرسٹنگ اس بار ہوئے ہیں جس سے شاید آپ کو کھیل دیکھنے کا مزہ اور زیادہ آئے گا ایک اور میں دو باؤنسر ریزال آؤڈ ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک سمارٹ ریپلے سسٹم بھی آ رہا ہے تو یہ تو سسپنس بنا کر ہی رکھتے ہیں دیکھئے گا خود کی کیسا ہوتا ہے لیکن کل ملا کے مست دھمال ہونے والا ہے اس سال آئی پیل میں جس کا آگاز آج شام سے ہونے جا رہا ہے شکریہ ویپنجی اور پردان منتری نرین موڈی آج بھوٹان دورے پر ہیں یہاں پی اے موڈی کا زوردار سواگت ہوا بھوٹان نے پی اے موڈی کو اپنا سروچ ناغرک سممان آرڈر آف دا ڈرک گیالپو سے نوازا ہے بھوٹان کا سروچ سممان ملنے پر پردان منتری نے کہا کہ یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا سممان ہے آپ نے مجھے بھوٹان کے سروچ راشتے ایوارڈ سے سممانت کیا ہے ہر ایوارڈ اپنے آپ میں وشش ہوتا ہی ہے لیکن جب کسی انہی دیش سے ایوارڈ ملتا ہے تو یہ بھروش سا مجبوط ہوتا ہے کہ ہم دونوں دیش صحیح دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں اسرو کو آج پھر ایک بڑی سفلتہ ملی ہے اسرو نے ریویجیبل لانچ وہیکل کی لینڈنگ کا سفل پرکشن کیا ہے اس کا نام پشپک ہے اسے کرناٹا کے چطردرگ کے ایرونارٹیکل ٹیسٹ رینج میں ہیلیکاپٹر سے ساڑھے چار کلومیٹر کی اچائی تک لی جائے گیا اور پھر رنوے پر آٹونومس لینڈنگ کے لیے چھوڑا گیا یہ اسرو کے لیے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے اسرو کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنولوجی سے راکٹ لانچنگ اب پہلے سے سستی ہوگی یہ آر ایل وی کا تیسرا لینڈنگ مشن تھا اس سے پہلے بھی دو بار ریویجیبل لانچ وہیکل کی سفل لینڈنگ ہو چکی ہے ٹیلیکوم میں عدبت یوگدان کے لیے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی کو وائس اینڈ ڈیٹا نے پرتشتھت لائفز ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے سومایت کیا ہے وہیں ورش دوہزار تیس کے لیے ریلائنس جیو انفوکوم کے پریزیڈنٹ میتھیو اومن کو پاتھ بریکر آف دے ایئر اوارڈ سے نوازا ہے اومن کو پاتھ بریکر آف دے ایئر اوارڈ نیرز مطل اور گوپال بٹھل کے ساتھ سنگت روپ سے ملا ہے دیش میں فائب جی کے ٹیز رول آؤٹ میں محتف پرن پھومی کا نبھانے کے لیے اومن کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی آپ سبھی کو ہولی کی بہت بہت اگریم شب کام نہ ہے آپ چڑھے رہیے سی این بی سی آواز سے ہولی اور تمام اپٹیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے نمسکار موسیقی